آج اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جو تھا ہمارا کل ایک بہت ہی اچھا ایونٹ ہونے والا ہے اللہ کرے اور ہم خاص کراچی سے آئے ہیں اس ایونٹ کو کرنے کے لیے لیکن میرا تعلق پنجگور سے ہے بلوچستان اور ہمارا لیکن یہ جو ارگنائزیشن ہے کلچر آن لائن یہ کراچی میں ہے اس کا آفیس تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلچر آن لائن ہے کیا پھر تھوڑا بہت میں آپ کو کل کے ایونٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ کا ہمیں کیا سپورٹ چاہیے میڈیا کا دیکھیں میں خود میڈیا پرسن ہوں تو مجھے سب سے زیادہ اپنے بھائی بہنوں کا سپورٹ چاہیے اگر آپ لوگ آئیں گے ہمارا ساتھ تعاون کریں گے تو ہم آگے اور اچھا کام کر سکتے ہیں کلچر آن لائن ہے کلچر آن لائن بیسیکلی ایک ایونٹ پلانر کمپنی ہے اور ایک آن لائن بیسنس ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا زیادہ تر جو زور ہے وہ ایونٹ پلاننگ پہ ہے ہمارا آٹلٹ ہے اومان میں اور میرا یہ تھا کہ میرا تعلق پنجبور سے ہے تو میں نے ہمیشہ چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہم کریں کہ جس سے ہم کلچر کو ہمیشہ سپورٹ کرسکے انٹرناشنلی I want you to make a video now یہ میرے یونیورسٹی کا ایک پروجیک تھا جس کو میں نے پروجیشن لے لیا کلچر آن لائن ہے بیسیکلی اپلاٹ فرم وچھ سپورٹ کلچر انٹرناشنلی اور ناشنلی مطلب کہ ہم پاکستان کی کلچر کو انٹرناشنل لیول پہ پروموٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ناشنل لیول پہ تو کری رہے ہیں پر ہمارا جو تہزیب ہے اس کو ہم انٹرناشنل لیول پہ پروموٹ کریں جس میں ہم لوگ مارننگ شوز ارینج کرتے ہیں مارننگ شوز میں کلچر آن لائن وہ واحد ارگنائزیشن ہے جس نے مین سٹریم میڈیا میں کلچر ڈیز کا کانسرپ شروع کیا ہمارے سندھی کلچر سیلیبریٹ ہوتا ہے بلوچستان کا کلچر سیلیبریٹ ہوتا ہے سندھ کا ہوتا ہے پنجاب کا ہوتا ہے کے پی کے کا ہوتا ہے جس میں ہم وہاں کے جو سیلیبریٹیز ہیں اور موڈلز ہیں ان کو ہم اپنے آٹفٹس پہناتے ہیں اور اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا طریقہ تھوڑا سا موڈرن ہے آج کے حساب سے ہم کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ورکشاپس ہوتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں ٹریننگز ہوتے ہیں اور ایونٹس جو کل ہو رہا ہے کل کا جو ایونٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کل کا ایونٹ ہے ایک ایگزیبیشن ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے کلچر کرافٹ اور جونری اس ایگزیبیشن کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان سے جتنی بھی خواتین اور مرد جو آن لائن بزنسز کرتے ہیں ان کو ایک جگہ کریں ابھی آپ کے بلوچستان میں کراچسن سے پنجاب سے کے پی کے آپ کے بہت مہمان آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ لوگ کل آئیں گے تو آپ ایک اچھا میسج پوری دنیا میں دے سکتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں اور کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ جو خواتین کراچی سے آئے ہیں ملتان سے آئے ہیں اور ہم نے انہیں اپنا مہمان بنا کے یہاں بلایا تنکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری بلوچستان کی خواتین اور مرد ہیں جو کشیدہ کاری کرتی ہیں یا جو کوئی بھی سکل ہو کرافٹ ہو پینٹ ہو آرٹسٹ ہو انٹیریئر ڈیزائننگ ہو کوئی بھی سکل جو وہ کرتی ہیں ان کو ہم کنیکٹ کر سکیں سیند پنجاب بلوچستان کے پی کے ساتھ اچھا اس ایونٹ میں ایک گھنٹے کا سٹیج پرفارمنس ہے جس میں تین مختلف آپ کے بلوچستان سے ہی ہم نے سارے ٹیلنٹ کو لیا ہے کلچر آن لائن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم ہر سال نئے لوگ لاتے ہیں نئے چہرے لاتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو ہم دوسرے صوبے میں لے جاتے ہیں ان کو پوچنٹیز دیتے ہیں جابز دیتے ہیں وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں بلوچستان سے کافی لڑکیاں ہیں نئے لڑکے ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے اور کل کے ایون کی خاص بات یہ ہے کہ کل آپ لوگ کو بہت نئے بلوچستان کے ٹیلنٹ دکھیں گے ہمارے دونوں ہوسٹ بلکل نئے ہیں اور ہمارے جتنے بھی اگزیبیٹرز ہیں وہ سب نئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ آئیں سٹالز کی کبرش کریں ہر طرح کے سٹالز ہوں گے کپڑوں کے فوٹ ورز کے پینٹنگ کے بہت سارے آرٹسٹوں نے ہمیں پارٹسپیٹ کیا ہے انفو ٹیکنالوجی سے سٹالز ہوں گے فوڈ سٹالز ہوں گے جولری کے سٹالز ہوں گے کلچر آلائن کے اپنے تین چار سٹالز ہوں گے اور ایک پرفارمنس ہوگی اختر چینال صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کی طبعہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہے ان کا ایک پرفارمنس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تین مختلف آئی تھنگ کے گروپس ہیں جو بلوچستان کے ثقافتی جو ہمارے ٹرڈیشنل لباز ہیں ان پہ ریمپ پہ ووک کریں گے اور ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں ابھی تک تو کنفورم ہے اب کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گی کہ کون ہے وہ بھی سپرائز ہے تو میں چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ آئیں اس ایونٹ کو کور کریں کیونکہ یہ ایونٹ انٹرنیشنلی لائف جائے گا بہرین میں قطر میں کوئت میں تو اگر آپ لوگ آئیں گے ہم انٹرنیشنلی ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں کہ دیکھیں بلوچستان میں صرف مار پیٹ نہیں ہے خدا نہ خواستہ یا لوگوں کو جو ایک لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قدیم اس کے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں سٹون ایش میں تو مجھے آپ کا سپورٹ اس لیے بھی چاہیے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے ہم سب میڈیا کے لوگ ہیں میں بھی انکر پرسن ہوں آپ لوگ سارے پریس ہو تو ایک اچھا میسج چلا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ اسپیشلی گلف کنٹریز میں سو آپ لوگ آئیں کل ضرور اور صبح یہ ایونٹ نو بجے شروع ہوگا پانچ بجے ختم ہوگا گیارہ بجے ہماری سٹیج ایکٹیوٹی شروع ہوگی جس میں یہ پرفارمنس ہوں گے آپ گیارہ بجے بھی آسکتے ہیں آپ نو بجے بھی آسکتے ہیں آپ پانچ بجے کسی بھی ٹائم آسکتے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ گیارہ بجے والا سلوٹ کور کر لے تو وہ بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ آپ لوگ کے اور بھی ساتھی ہوں گے جینرلیسٹ ہیں فوٹوگرپرز ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی انفارم کریں کہ سیوینٹ کو کور کریں سلمان آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سلمان ڈیجیٹل میڈیا سٹریٹیجسٹ آف کلچر آن لائن صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس ایکزیبیشن کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہمارے بلوچستان میں جابز بالکل نہیں ہیں اور ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو ایکسپوزر نہیں مل رہا اور وہ زائع جا رہا ہے تو اس ایکزیبیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بائر کے لوگ آئیں گے تو یہاں کے جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں بیوٹمز کے تو ان کو ایکسپوزر ملے گا ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کلچر آن لائن کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جو انٹرپینورشپ ہے اس کو فروغ دیا جائے گا اس کو فروغ دیا جائے فار ایکزیمپل اگر کسی کے پاس کوئی جاب نہیں ہے ٹیلنٹ ہے وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تو ویڈاؤٹ منی وہ سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر کے وہ اپنا بزنس کیسے کر سکتا ہے یہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں اور آئی ڈیاز آپ کیسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ خاص طور پر خواتین کے لیے بہت اس میں وہ ہے تو مقصد اس کا یہی ہے اور انشاءاللہ یہ this is the start انشاءاللہ آگے اور بھی اس طرح کے ایونس ہوں گے ایک اور چھوٹی سی چیز آٹ کرنا چاہوں گے اس کے بعد اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بلوچستان میں sponsorship کا بالکل concept نہیں ہے اس ایونٹ میں یہ پورا ایونٹ ہم ہر سال جب تین ایونٹس کرتے ہیں ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی government کی support نہیں ہے کوئی private organization کسی کی نہیں ہے یہ جو بھی کرتے ہیں ہم اپنی مدد ہماری جتنی بھی team ہے جو بھی مصروف ہے اس لیے نہیں آسکے کیونکہ کل ایونٹ ہے تو stalls لگ رہے ہیں تو ہمارا ایک یہ بھی کوشش ہے کہ ہم کراچی سے brands کو یہاں لائیں اور وہ یہاں کے ایونٹس کو sponsor کرے جیسے ابھی سوی سدرن گیس ہمارا main backbone ہے تو سوی سدرن گیس یہاں پہ موجود ہے لیکن لوگ جاتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس جب لوگ جائیں گے نہیں تو وہ کیسے آپ کو support کریں گے تو یہ بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے ہم نے کوئیٹا development program QDA سے بھی contact کیا DHA سے بھی کیا تو یہ سب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں کل اس ایونٹ میں تو یہ جو sponsorship کا کلچر ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ کلچر آئے تاکہ یہاں کے لوگوں کو پیسہ ملے پیسہ ملے گا تو ایک اچھا ایونٹ ہوگا پیسہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر سکتے تو that is اگر آپ کو کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی 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 آپ کو کوئی سوال پاکہ کیا ہے جیو سوال پاکہ کیا ہے جی 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 سوال پاکہ کیا ہے آپ کو کیا سکتے ہیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں جتنا کماتی ہوں اتنا میں اس چیز پہ لگا لیتی ہوں تو یہ سیلف بکوز آئیم سیلف میڈ پرسن اور میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کی تھوڑی سی ہمیں اگر سپورٹ مل جائے سنسلے میں تو ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں اس میں سو آئی تنگ کہ یہ میری یونیورسٹی کا تھیسس تھا اور تھیسس ما شاء اللہ پانچ سالوں میں اگر اس لیول پہ آ گیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور فوکس کروں تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں ہم نے بلوچستان میں بہت ایونٹس کی ہیں پچھلے پانچ سالوں میں لیکن اس وقت کلچر آن لائن بالکل ایک چھوٹا سا بیوی تھا ما شاء اللہ کلچر آن لائن انٹرنیشنلی ریکن نائزد ہے تو ہماری چھوٹی سی جیت یہی ہے کہ ہمیں کانسلیٹس میں امان کانسلیٹ میں ان کی خواتین ہم سے پرچیزنگ کرتی ہیں کانسل جنرل کی بیویاں ہم سے پرچیزنگ کرتی ہیں پولیٹیشنز کی بیویاں پرچیزنگ کرتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے بلوچی ڈرسز یا پشتو ڈرسز یا سن پنجاب کے ڈرسز وہ اب گلف کنٹریز میں پہنے جا رہے ہیں عرب پہن رہا ہے انگریز پہن رہا ہے تو بس اور کیا چاہیے لیکن ہم ذرا آج کے دور کے حساب سے چل رہے ہیں مطلب ہم کٹس ایسے پروائیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ڈرس بھی پہنے اور وہ اچھے بھی لگیں وہ ڈرس گریس فول بھی لگے تھوڑا بہت دوپٹے میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ پہن لیں ہمارا اوبجیکٹیو یہ انگریز ہمارا کپڑا پہنے اب وہ وائرنگ کر رہے ہیں بیوٹنگز میں ہم نے ایونٹ رکھا ہے لاکھ روپے دیا ہے فری میں وینیو کوئی نہیں دیتا تو یہ جو ہمارے ایکسپنسز ہیں وینیو کا پیسہ دینا ہوتا ہے یہ جو ایکٹرز آتے ہیں آرٹسٹ آتے ہیں ہم بلوچستان کے آرٹسٹوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پیسہ دینا ہوتا ہے جتنی خواتین مرد آئے ہیں ان کو پیسہ دینا ہوتا ہے یہ جو میڈیا سے جتنے بھی ہمارے بلاؤگرز ہیں بچے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سب کو تھوڑا تھوڑا گفٹ کریں تک کہ یہ انکریج ہو اور کام کریں تو دیکھیں اتنا بڑا ایونٹ کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے اور پیسہ کہاں سے لیں حکومت تو دیتی نہیں ہے تو ہم کراچی سے اسپانسرز لاتے ہیں اور بلوچستان میں کام کرتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئٹا ڈیولپمنٹ والوں نے ہمیں پیسہ دیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سویس ادرن گیس والے ہمیں پچھلے پانچ چھ سال سے پیسہ دے رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو اسپانسر تو ہر حال میں ضروری ہے ایک بندہ لاکھ روپے مانگتا ہے ایک پرفارمنس کا میں کدھر سے لاؤں مجھے پیسہ چاہیے نا تو پیسہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اینڈ میں ہمارے لیے کچھ نہیں بجتا کیونکہ آج کل اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ پہلے لوگ پیسہ مانگتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں بلوچستان میں باقی پوری دنیا میں پہلے کام ہوتا ہے بعد میں پیسہ مانگتے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ینگسٹرز کو موقع دیں ابھی کل جب آپ آئیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے بالکل نئے چہرے لائیں جبکہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے کہ نہیں ہمیں ادھر سے کال آتی ادھر سے کال آتی کہ انہی پرانے چہروں کو رکھو ہم ان پرانے چہروں کو کیوں رکھیں میں لاکھ روپے اس لڑکی کو یا اس لڑکی کو کیوں دوں جب اس کے پاس تجربہ نہیں ہے میں ایک نئے نوجوان کو کیوں موقع نہ دوں جو پڑا لکھا ہے پر غریب باپ کا بچہ ہے تو میں وہ پیسے اس کو دے دوں اپنی یونیورسٹی کی فیز دے دے گا تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جابز بھی دیں یہ ادیل لڑکا کھڑا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے فری لانس یہ سٹوڈنٹ ہے ابھی یہ ایتنگ تھرڈ فور سیمیسٹر میں ہو کراچی سے اتنی دور آیا ہے صرف اسیون کو کور کرنے کے لیے دیکھیں جس کو محنت کرنی ہوتی ہے وہ بہت دور سے بھی آ جاتے ہیں ابھی ہم ان کو کتنا دیں گے زیادہ سے زیادہ بیس پچیس تو پیسہ بہت ضروری ہے تینکیو